بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر تین تیس امیر المؤمن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رسی دوسرا حصہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بیس برس امیر رہے پھر آپ کو خلیفہ ہوئے بھی بیس برس ہونے کو ہیں اتنا لمبا عرصہ آپ نے لوگوں پر حکومت کی اس کا راز آخر کیا ہے وہ کیا طریقہ ہے جسے اپنا کر آپ اتنے برس حکمران رہے وہ کہنے لگے میری پبلک کے درمیان ایک رسی ہے جس کا ایک سیرہ میرے ہاتھ میں اور دوسرا ان کے ہاتھ میں ہے جب وہ ادھر سے رسی کھیجے تو میں ادھر سے ڈھیلی کر دیتا ہوں تاکہ رسی ٹوٹنے نہ پائے اور جب وہ ادھر سے ڈھیل دیتے ہیں تو میں ادھر سے رسی کھیج دیتا ہوں معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ واقعی لا جواب تھا حقیقت بھی یہی ہے کہ دو غصے والے میاں بیوی کبھی پرسکن زندگی نہیں گزار سکتے اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دو تھنڈے آدمی کی دوستی زیادہ دیر قائم رہ سکے ایک بار میں نے جیل میں لیکچر دیا لیکچر کا احتمام خاص طور پر قتل کے مجرمین کے لئے کیا گیا تھا لیکچر ختم ہوا تو سب لوگ اپنی اپنی آرامگاہ میں چلے گئے ایک آدمی شکریہ ادا کرنے میری طرف آیا اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ مجرمان قتل کے اس سیکشن میں تعلیمی سرگرمیوں کا نگران ہے میں نے اسے دریافت کیا کہ قتل کے زیادہ تر واقعات کے پیشے اصل سبب کیا ہوتا ہے اس نے فوراں جواب دیا غصہ واللہ یا شیخ ان میں سے بعض قاتلوں نے شاپنگ سینٹر یا گیس اسٹیشن پر چند روپیوں کی خاطر غصے میں آ کر قتل کا ارتکاب کیا ہے اس بات پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آگئی آپ نے فرمایا تھا لئیس الشدید بالسرعات انما الشدید الذی يملک نفسه عند الغضب طاقتور وہ نہیں جو ہر ایک کو پچھار دے طاقتور دراصل وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پر رکھے جی ہاں بہادر وہ نہیں جو قوی حیکل اور بڑے جسم والا ہو اور جس سے بھی لڑے اسے نیچہ دکھا دے بلکہ بہادر وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ پیچیدہ صورت حال سے کیوں کر نمٹنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقضی القاضی بین اثنینی وہو غضبانو قاضی دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں آپ نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے نفس کو تحمل اور برداشت کا عادی بنائیں آپ نے ارشاد فرما انما الحلم بالتحلم برداشت برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے جی ہاں پہلے پہل آپ غصے پر قابو پائیں گے تو آپ کو سو فیصد محنت کرنی پڑے گی لیکن دوسری تیسری اور پھر چوتھی بار آپ کا زور بہت کم لگے گا اور آپ منٹوں میں غصے پر قابو پالیں گے یوں آہست آہست عادت ہو جائے گی اور تحمل اور برداشت آپ کی فطرت کا حصہ بن جائیں گے غصے کے مطالق ایک لطیفہ میں پیش کرنا چاہوں گا ایک دن میں جدہ کے شمال میں چھے سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے ایک شہر املج میں لیکچر دینے کے لئے گیا سننے والوں میں ایک نوجوان بہت غصے والا اور بھڑکا ہوا مزاج والا تھا اس کے مطالق مجھے بتا چلا کہ ایک بار وہ کار پر سفر کر رہا تھا کار کی رفتار آہستہ تھی پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی ہارن بجاتی ہوئی آئی نوجوان نے راستہ دینے کے بجائے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کر دی اور پچھلی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم بھی اپنی رفتار آہستہ کرو پچھلی گاڑی والے نے تنگ آ کر گاڑی سڑک سے اتاری اور تیزی سے آگی گزر گیا اس کی اس حمد پر نوجوان بھڑک اٹھا اسے تو معاملی باتوں پر بھی سخت غصہ آ جایا کرتا تھا اپنی اس قدر توہین اور زلطی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا اس نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور قریب پہنچ کر گاڑی کی بتیوں سے اشارہ کیے انہوں نے گاڑی روک دی نوجوان نے اپنا غطرہ وہ روایتی کپڑا جسے عرب سر پر اڑتے ہیں اسے غطرہ کہتے ہیں وہ غطرہ ایک طرف پھینکا اور لوہے کا پانہ تھامے نہایت غصے کے عالم میں اس گاڑی کی طرف بڑھا گاڑی کے دروازی کھلے اور اس میں سے تین ہٹے کٹے نوجوان نکلے انہوں نے نوجوان کو لڑائی کے لیے تیار ہو کر آتے دیکھا تو غصے ہو کر اس کی طرف بھاگنے لگے نوجوان تیل بڑے بڑے آدمیوں کو اپنی طرف دوڑتے دیکھ کر کامپ اٹھا وہ تینوں اس کے قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑے پانے کو گھورنے لگے نوجوان جلدی سے پانے والا ہاتھ اٹھایا اور عجیزی سے کہا معاف کیجئے گا آپ کا پانہ گر گیا تھا ان میں سے ایک نے جھپٹ کر پانہ اس کے ہاتھ سے لیا اور تینوں اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئے وہ نوجوان انہیں ہاتھ ہلا کر الویدہ کہتا رہ گیا خلاصہ یہ ہے کہ غصے والا اور غصے والا جب ملتے ہیں تو دھماکہ ہوتا ہے